موسیقی الاریبیہ کی رپورٹ کے مطابق جارے سعودی اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی نے آج اعلان کیا کہ یمن کی فورسس نے سعودی عرب کی اباہہ ائرپورٹ پر ڈرون حملہ کرنے کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا گیا سعودی اتحاد نے اس سے قبل بھی یمن کی فورسس کی جانب سے ڈرون حملے کے بعد اسی قسم کا جھوٹھا دعویٰ کیا تھا یمنی فوج کے ترجمان یہیہ سری کا کہنا ہے کہ سعودی عرب یمن جنگ میں اپنے مضموم مقاسے تک پہنچنے میں ناکام ہو گیا ہے اور اس جنگ میں آل سعود کی شکست یقینی ہے یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے پچھلے چند ماہ کے دوران اباہہ اور جیزان کے ہوائی اڈوں کو بارہا ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے دونوں ہوائی اڈے مارش 2015 سے یمن پر جاری سعودی اتحاد کی جہریت اور بمباری میں لڑاکہ تیاروں کو اندن فراہم کرنے کا مرکز شمار ہوتے ہیں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے سعودی جہریت کے جواب میں سعودی عرب کے اندر فوجی اہداف اور اہم تنصیبات کو میزائل حملوں میں ڈرون تیاروں سے نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے کئی سال سعودی جہریت کا سامنا کرنے کے بعد یمنی مجاہدین اس حالت میں آ چکے ہیں کہ سعودی اتحاد کو یمن کی جنگ سے جان چھوڑانا مشکل ہو گیا ہے